اچھا جی ماں جی جو ہیں وہ سیلف مینڈکیشن کرتی ہیں بہت زیادہ اس کے علاوہ علاج بلگزا پہ شدید قسم کا یقین رکھتی ہیں اچھا تنو نزل ہے تو نہ ایک پلیٹ پر کے گوشت دکھا پھنے ٹھیک ہوئییں گا اچھا تنو نیند نہیں آرہی تو نہ اے کھا اچھا تنو نیند آرہی ہے تو اے کھا ہر چیز کا جو علاج ہے وہ کرنا ہے کھانے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ امی کو ہم لوگ بڑا انکریش کرتے ہیں کہ امی آپ اردو سیکھ لیں اور ہمارے ساتھ کوشش کیا کریں بیچ میں کچھ بیسک ورڈ بولنے کی امی کو اپنی دوائیوں کے نام جیسے خود سارے بولتی ہیں پینڈال، پونسٹرون، بروف انہوں نے خود رکھی بھی ہوتی ہیں تو ایک دن ہم نے گجرانوالا جانا تھا تو میرا پلان کینسل ہو گیا تو میں نے امی سے پوچھا امی ہنمائکی کریں تو ہمیں مجھے کہتے ہیں پھر تو اپنا پروگرام پونسٹرون کر دے السلام علیکم گریپنٹرپ کا نیا اپیسوڈ اور آج کا اپیسوڈ بڑا ہی سپیشل ہے کیونکہ آج میری امی بھی میرے ساتھ ہے پہلی دفعہ ان کو میں لے کی آیا ہوں اور اببا جی کو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گاؤں ابھی ہم راستے میں ہیں ڈے آؤٹ کرنے جا رہے ہیں سارا دن ہم ایک دیرے پہ جائیں گے گاؤں میں سہر کریں گے اور کھانا ماں جی آج ہمیں اپنے ہاتھوں سے خود بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور کوشش یہ کریں گے کہ اگر ہمیں ساغ ماں جی مل جائے ہاں جی ضرور ماں جی کو آج دیا یہ ٹاسک کہ ساغ توڑیں گی اور ہمیں وہیں پہ دیرے پہ بیٹھ کے بنا کے کھلائیں گی انشاءاللہ اور گوشت خوری تو آپ کو پتا پھر مست ہے راستے میں جب آپ گاؤں میں جاتے ہیں کسی بھی کنٹری سائیڈ پہ آپ ٹرائیول کرتے ہیں تو آپ کو جو گوشت ملتا ہے نا بیف وہ بڑا زبردست ملتا ہے تو اس کا ہنٹ بھی کرنا ہے اس کی شاپنگ بھی کرنی ہے تو آج کی اپیسوڈ میں اما جی اور ابا جی فلم کے ہیرو اور ہیرون ہیں اور میں ایک ایکسٹرا کے دور پہ کام کروں گا میرے ساتھ رئیے گا آج بڑا مزا آنے والا ہے let us go اس کے عنہ کھا ٹوات اٹھے ملتا ہے ٹواتم کھوڑا ٹواتم کھا چکے کر Tsch return ٹواتم کھوڑا ہے کوئی نہیں ویس بھی کھا رہا ہے ان کے توڑ لو نہیں ویس بھی بھی نکھرا سکتے ہیں لیکن ایسا جاکہ یہ کڑوا کڑوا ہونا ہے بس یہ خیزیں ماندن دیئے اسا ہاں مٹھی چاہیے دی رہے ہیں دیئے نہیں یہ بیہ نہیں سارے کوئی یہ گئی ہے گندمہ بھی پکی نہیں اس لیے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے جبکہ کہیں کہیں سرسوں کے کھیج بھی نظر آ رہے ہیں ہم لوگ گھر سے نکل کر ڈائریکٹ ڈیرے پر ہی پہنچیں گے کیونکہ آج کا سارا دن ادھر ہی گزارنا ہے راستے میں ایک جگہ ماں جی کی ہدایت پر گاڑی روکھی اور گوشت خریدہ جگہ ماں جیس дост کے لئے بہرہ اور دوسرا ضروری سمان بھی قریب سے مل گیا ضروری کام پورا کر کے ہم لوگ ڈیرے پر پہنچ گئے جی تو ابھی ہم بس اینٹر ہو گئے ہیں اپنے مامو کے ڈیرے پی جیسے ہم پنجابی میں خوب بھی کہنے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ بنائیں گے ساغ اور ساغ بنائیں گے کٹے تا سالنجرہ سے لتا ہے اور ما شاء اللہ رائٹ لیفٹ فروری کا مہینہ ہے اور ہر طرف گرینری ہے یہ اکتوبر نومبر اور فروری مارچ یہ بیسٹ مہینے ہیں اگر آپ ویلیج کو ویزر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ٹیمپریچر بھی نارمل ہوتا ہے ہاں جی کیسا رہے ہیں سفر اللہ اکبر سبحان اللہ ما شاء اللہ بڑا مازہ آیا ہاں سا جی میکن نیچرل بیوٹی ہوتے ہوں انلک بن لبنی ہے جی تو آج کا جو پہلا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں ساغ توڑنے پیسے تو سیزن تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن کچھ جگہوں پہ ابھی ہے نہیں تھوڑا تھوڑا رہزن دکن کرانے بچے نا تھوڑی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے امی بتا رہی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا رہ جاتا ہے تو ہم اس میں سے نکالیں گے ساغ اور پھر اس کو نظام کریں گے پکانے کا لیکن پہلے اس کو توڑنا کہاں سے کیسے توڑنا ہے یہ امی بتائیں گی یہ انہیں کی ایکسپرٹیز ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں بسک اللہ اے بچیزن سلاکھوں دے توڑا جو سای نیون دا اید نگر ہے نا پا مکا چیو کھا لگو تو سیون کھا رہا ہے نا میں کھانا ہوا کے واہ دیوہ میرے بچے نا بات موت کردے اللہ جون دے رہن سارے گاؤں آلے یہ تھوڑے گا بڑھنے یہ چھوڑے گا بڑھنے یہ چھوڑے گا بڑھنے یہ چھوڑے گا بڑھنے ہمیں کھلوں کو بننا جے باکس یادا توڑا ہوں میں سارے گا چکل دیں گا تو فکر نہ کر میں کارلا جانگا بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں جی بجے مندے دو پھر لے لو دے ساکا جو ایڈیا تھا وہ کنفرم نہیں تھا لیکن ماشاءاللہ مل گیا تو اب یہ بھی پکے گا اور ساکا ہم نے گوشتو لیا ہوا وہ تے پھر ماسٹے بہتے ہیں لیکن تلاش دیکھیں اب ابھی بھی جاری ہے ایک کلو فاق میں کئا تھی پکا دیں اندھانا چھئی گلو چکاتا میں ہمیں ہاں لیکن یہ ہے کہ ہے فریش میں ہمیں پیدا کیا پیدا کیا شان جی پالا کلاب گئی ہاں ابباجی کو بھی گناہ مل گیا تھا یہاں پاس ہو گیا بات ہو سوچلائزنگ بھی تو پھر ساتھ ساتھ کرنا ضروری ہے کٹنگ بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی چل رہی ہیں او دی تیدہ کی نام ہے تو او دی پھوپی دے ماسی دے پتر دے چاچی دے کی بڑے ہیں اچھا جی ماں جی جو ہیں وہ سیلف میڈکیشن کرتی ہیں بہت زیادہ اس کے علاوہ علاج بلگزا پہ شدید قسم کا یقین رکھتی ہیں اچھا تینو نزل ہے تو نہ ایک پلیٹ پر کے گوشت دکھا پھنے ٹھیک ہو یہیں گا اچھا تینو نیند نہیں آرہی تو نہ اے کھا اچھا تینو نیند آرہی ہے تو اے کھا ہر چیز کا جو علاج ہے وہ کرنا ہے کھانے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ امی کو ہم لوگ بڑا انکرش کرتے ہیں کہ امی آپ اردو سیکھ لیں اور ہمارے ساتھ کوشش کیا کریں بیچ میں کچھ بیسیک ورڈ بولنے کی امی کو اپنی دعائیوں کے نام جیسے خود سارے بولتی ہیں پینڈال پونسٹرون بروفین انہوں نے خود رکھی بھی ہوتی ہیں تو ایک دن ہم نے گجرہ والا جانا تھا تو میرا پلان کینسل ہو گیا تو میں نے امی سے پوچھا مہنے کی کرا تو امی مجھے کہتی ہے کہ تو اپنا پروگرام پونسٹرون کر دے جان دے ساک کٹ گیا ہے تقریبا اور اببہ جی ماشا اللہ کچھ نہیں کر رہے میرے کی پروگرام ہے بڑا مادہ آ رہا يا پروگرام کر رہا کامو بھی تک رونا الویچ کوئی دے نا پا پانی میں پوچھنا ہوں ساگ اور پالک بن گئی ہے اور امم نے کہا ہے کہ انہوں تین دفعہ دھونا ہے مطلب تین دفعہ دھونا ہے ویسے تو شاید دو دفعہ دھونا ہے لیکن ان کو پتہ ہے انہیں نہیں دھونا کیونکہ انہوں نے مجھے تین دفعہ دھونا ہے تو چلتے ہیں دو جو ماں جی اے نہیں دے تو پیاسا ہی تین پانی تو ہوتا ہے بلکہ چار پانی تو ہوتا ہے نہیں ایک دفعہ اور کیونکہ ایک چیز ایسی ہے کہ جبی امی تو ایسے کر رہی ہیں جیسے اس کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو بھی آنا ہے ہر چیز نہیں ہے ایسے ہوئی ہے ایسے ہوئی ہے میں نے کہا کہ اصل گلے میں کہ ہانڈی کوئی بھی ہے کوئی بھی پکایا ہو رہا تھا ذرا کیرک نکلا وی والنکلو سا ہانڈی ختم کر دیو ختم ہو جاندی اتھا ہی ہانڈی ہانڈی نو پا میں چار دفعہ تو نہ پا میں میند کر کے پکاو محبت نہ پکاو پیار نہ پکاو زیکے ہی ہوسا ہانڈی دا نکل دا ہے اچھا ہی ڈائڈ سوٹ آج دن کا پلان ہی میرا یہ تھا کہ ہم لوگ گاؤں جائیں گے کیونکہ نورمالی جو ڈیرے ہوتے ہیں وہ گاؤں سے تھوڑا باہر ہوتے ہیں تو ہم سیدھا یہیں پہ آئے ہیں تو شام تک انشاءال ہم یہیں پہ آئے ہیں میں نے اردو آئے تھا یا نہ آئے میرا وقت بڑا سونہ گزریا اے دیا بوگلو پوچھا ہوں اور باقی آپ میری پرفارمنس دیکھ لیں جو آگ لگائی تھی کوئی بات نہیں وہ شیخ صاحب ابھی باتھو ہنٹ پہ نکلے ہیں وہ آتے ہیں تو پھر نظام کرتے ہیں اس کو آگ لگوانے کا گھوڑ وڈیاں سارے پیڑے ہیں پیدا ہویا سبحان اللہ میں نے پہ ٹرول نہیں کالا تھا بائک میں سے تو میرے ہاتھوں کو پیٹرول لگایا تھا میں جا کے دھوکے آیا ہوں کیونکہ اگر انہی ہاتھوں سے ساگ ڈال دیتا تو لوگ ساگ کھا کے کہتے ہیں نمک کٹے یا نمکوا دے تو اب انہیں ساگ کھا کے دایا تھا پٹرول سوڑا زیادہ ہو گیا ساگ کے لئے تو ہم نے سیٹ اپ کر دیا ready اور اس میں ابھی تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے لگ جائیں گے اور دوسری ڈش جو ہے وہ آج کی ہے بیف کٹے کا گوھر جو ہم نے لیا تھا اور اس کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس کو ہم لیکن بنا لیں گے pressure cooker میں کیونکہ ہمارے پاس جو آگیا وہ لکڑیوں کی ہے لاسٹ جو میں نے تقریباً دو مہینے پہلے جو اپنا اپیسوڈ ڈالا تھا میں نے آپ کی مامو سے ملاقات کروائی تھی اور ہم دوبارہ انہی کے دیرے پہ آئے ہیں اور کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے تھے کہ انہوں وڑا ویکندے نے تو وڑا ویکندے نے مامو جی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہو گیا مجھے یہ بات نہیں پتا تھی ہم اس کو ڈیرہ کہہ رہے تھے تو مامو جی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ وہ تربوز کا موسم آپ نے مجھے بتایا تھا وہ کب تک ہونے والے ہیں تربوز انشاءاللہ اپریل کیا خرمے ہوں گے اچھا عید سے پہلے عید سے پہلے رمضان میں ایک اپیسوڈ ہمارا انشاءاللہ اپریل کے عید کے قریب بھی آ رہے ہیں جس میں ہم تربوز توڑیں گے ٹرک میں ڈالیں گے اور لے کے جائیں گے مامو جی اور وہ کب چلیں گے یہ جو ٹیوبل والا سینہ پر جک نہایا نہیں ہوں ٹیوبل انشاءاللہ ایک افتے بعد چل جائے گا ابھی تو بارشیں ہوئی ہیں بارشوں کا پانی ہے اپریل میں ہی چلے گا یہ تربوز کوئی زیادہ پانی لگنا ہے ابھی مامو مجھے دکھانے لگے ہیں سولر سسٹم اور شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب کی رہنمائی میں یہ پروگرام چل رہا ہے اور جتنی فسیلیٹیشن تھی لوجسٹکس کی وہ ہمیں شیخ صاحب نے دیا ہے شیخ صاحب شکریہ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے یہ بھی دوسری ساتھ رہنالیو آیا چلیئے اب یہ دیکھیں روٹیٹ کیا جا رہا ہے ٹوارڈ سن لائٹ اب یہاں سے اس کے اوپر زیادہ لائٹ پڑے گی اور روٹیٹیبل ہے جس طرف کو لائٹ ہوگی اسی طرف سے ہم لے لیں گے تو اب چل کے ہم اپنا ٹیوبیل چلاتے ہیں جو کہ ایک امپورٹنٹ ٹرین کام ہے گاؤں کے ٹرپ کا جس طرف کو اکتروں رہی ایمید کرنے ساتھ ایمید کرنے کی طرف کشتا بانید موسیقی 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 یہ دیکھیں بھائی صاحب ابھی تیسری دفعہ چیک کر کے بتا رہے ہیں کہ کی ہو جا بنی ہے نہیں سی بنی آنا چوتری دفعہ چیک کرنا پہے گا یہ چیک کریں جی کہ کتنا دیسی محول ہے ہم لکڑی کی آگ کے کھانا بنا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے مٹی کی ہنڈی میں ساتھ بنایا ہے اور ہم یہ بھو بھی ساتھ ہیں اور اپنے فل فارم میں ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کے لیے یہ ایک بلکل فیسٹ ہے ہم جو شہروں میں رہتے ہیں بڑی ہماری بیزی روٹین رہتی ہے اور بلکل ہی میٹروپولیٹن جو ہیں وہ ہم ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں چیزیں زیادہ جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں انسان ویسے بھی اپنے نیچر کی طرف بھاگتے ہیں تو ہم لوگ تو ویسے ہی ویلیج لائف کے لیے ویسی بڑے جو ہیں وہ شہدائی ہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا دیم گزر رہا ہے بڑا اچھا ٹائم گزر رہا ہے اور ہمیں روٹیاں ہیں رہے ہیں مکہی کی روٹیاں رہ گئی ہیں سالن دونوں بن گئے ہیں اور ابو نے سلاد بنا بھی دیا ہے ابو جی چٹنی کیسے بنی ہے بڑی کرا رہی ہے کھاؤ گا یاد کھاؤ گا ایسا مطلب ہے کہ مرچہ تیز ہو گئی ہے وہ بیٹی کے لیے ہم گھر سے لائے تھے کوٹ کے ہری مرچے تو باقی بلی بھی مارے ساتھ ہے تو اس کا بھی پوچھ لیتے ہیں آپ کو کیسا لگا ہمارا یہاں پہ آنا ٹھیک ہو گیا صحیح ہے کہہ رہی ہری مرچے میری پلیٹ میں نہیں ہونے چاہیے اور گھرپ ڈرپ دیکھتے ہیں آپ ہے کہہ رہی ہیں دیکھ لیتی ہوں لیکن سبسرائب نہیں کرتی یہ بھی آپ کی طرح ہی ہے یعنی کہ پروگرام سارے دیکھ لیے تو سبسرائب نہیں کرنا بہت اچھے ملائیور کا ساغ ہو گیا ایتے بہت خوبصورت بہت خوبصورت دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا اب تک کا بہترین پروگرام اور بہترین دن گزر رہا ہے اور میرا اب تک کے لیے بھی یہی میسیجی ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو جو جاب کرتے ہیں ان کو پاس ایک بہت ہی کومن عیشو ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن قسم سے ان کی مصروفیت سے بہتر جو ہے نا یہ ٹائم جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتے ہیں اس سے بہتر ٹائم کوئی نہیں ہے تو میں کوشش کرتا ہوں ایڈا میں نہیں ہے گا بیبا بچا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میکسیمم ٹائم اپنے ماں باپ کے ساتھ گزاروں اور کل کو یہی ٹائم آپ کے لئے بکشش کا ذریعہ بھی ہے تو آپ اپنی مصروفیت کو اس طرح سے سکیجول کریں کہ آپ کے دونوں معاملہ ساتھ چلتے رہے ہیں اور ان سے اہم بڑھ کے کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ اتنا مزا آ رہا ہے مجھے آج کے دن میں اور ابھی ہم کھانا کھانے لگے ہیں دوڑی مکھن مکھن تو بہان اللہ ماں جی بنا رہی ہیں روٹی اور یہ چوتھی دفنہ ٹی کر رہے ہیں بھائی کہ گوش agency بنیا کے نہیں بنیا پیچھے دا گلو رہ گیا دو گلو دا نہیں بنیا اے میں لگ دا ہاں ڈی موک جانی ہے اببا جی کا سوایک چیک کریں ماشاءاللہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ مکہی کی روٹی کو پورا بنا لینا بداؤ توڑے ماشاءاللہ بن گیا ہے مکھن کا پیڑا اس میں رکھا گیا اور میٹھا اٹا ہے اور ویسے بھی ماں اگر آپ کے کھانا بنائے تو ہاتھوں کی میٹھا ہاتھ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے یہ خوش قسمت لوگوں کے نصیبوں میں ہوتا ہے ایسا کھانا اوپر سے ماں کی ہاتھوں کا واہ واہ وہہ ایسے پکڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اببا جی مٹھا کا ساگ بھی بہت مجد آ ریا اس طرح ساگ مٹھا ہی ہندہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساگ ہے وہ بھی اسی دیرے پر لگا رہا ہے اور مکن بھی یہی گائیں کا جو دودھ ہے انہی سے نکال آ گیا تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ ہی گیا بہت مزیدہ رہا ہے یہ میں بات کھانے سے پہلے کہہ سکتا ہوں اس کو دیکھ کے والدہ کوئی نہیں تیرے نالدہ اللہ آپ کو صحیح سلامتے دے ماشاءاللہ اللہ تریکم ایچ برکت پہت جس مقصد واسکتا ہے اللہ تیرے پورے کرے آپ چیک کریں جیسے آپ گوشت کو کسی سبزی کے ساتھ پکاتے ہیں اور سبزی ڈالنے سے پہلے کے جو لمحات ہوتے ہیں بڑے قاتل یہ وہ پلیٹ بنی ہے اس وقت اور ابھی ساتھ چیک کریں ہم نے گاؤں سے تندور کی روٹیاں بھی مگوائی نہیں ہیں اور ابا جی نے اپنے ہاتھوں سے سلاد بھی کٹا گیا کیا بات ہے سبحان اللہ اور ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے اور کہ آج ہمیں اسد شیخ صاحب کا بھی ساتھ نصیب ہوا پتہ نہیں گوشت کیوں نہیں کھاتے یہ ساگ ہی کھائیں گے مجھے لگتا ہے مکھن بھی ہمیں مامو نے اپنے اسی دیرے کا بنائیوہ گھر سے لے دیا تھا جسے ہم نے سالن میں تو ڈالا ہے روٹیاں میں ڈالا ہے سلاد میں بھی ڈال دیا ابا جی کیونکہ سبزیاں ڈالیں زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان کا زور ساگ پہ ہے اور ان کی کسر جو گوشت پہ ہے وہ میں نکال رہا ہوں اور الحمدللہ بھائی نے پانچ ٹرائی میں جنہوں نے کیمرا پکڑا ہے سکتے پانچ ٹرائی میں جی تو آج کا میرا اپنسوڈ آپ کو کیسا لگا مجھے بتائیے گا لیکن اس سے پہلے ماں جی اور ابو جی سے پوچھ لیتے ہیں ماں جی نے بہت ہی مزیدار ماں شاہ اللہ کھانا پکایا ہمیں کلایا ہے میرے زندگی کا نو ڈاؤٹ یہ ایک بہترین ٹرپ تھا اور میری طرف ایک چھوٹا مشروع آپ کو بھی ہے آپ ہی اپنے ماباب کے ساتھ اسی طرح ٹائم گزارہ کریں یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے اور یہ آج کا اپس پر آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا ویلیج کے بارے میں آپ مزید کیا جانا چاہتے ہیں یہ بھی مجھے شیئر کیجئے گا اگر آپ مشتلی فارم کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں کلام بہرین کا برفیلہ سفر کو یہاں کلک کریں اگر کنٹری پر مرسات رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں